اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ قمر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اقتربت الساعة غنشق القمر ساتھ قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا وَإِنْ يَرَوْ آَيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور اگر وہ کوئی نشان دیکھیں تو مو پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح کیا جانے والا جادو ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ اَمْفِمْ مُسْتَقِلْ اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور جلد بازی سے کام لیا حالانکہ ہر عمر اپنے وقت پر قرار پکڑنے والا ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْتَجَرُ اور ان کے پاس کچھ خبریں پہنچ چکی تھی جن میں سخت زجر و توبیخ تھی حکمت بالغت فَمَا تُغْنِ الْمُذُرُ کمال تک پہنچی ہوئی حکمت تھی پھر بھی انزار کسی کام نہ آئے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَا شَيْءٍ مُفُدْ پس ان سے احراز کر وہ دیکھ لیں گے وہ دن جب بلانے والا ایک سخت ناپسندیدہ چیز کی طرف بلائے گا خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَقْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِكَ أَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ان کی نظریں زلط سے جھکی ہوئی ہوں گی وہ قبروں سے نکلیں گے گویا وہ ہر طرف منتشر ٹڈیاں ہیں مُفْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِد وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے کافر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بہت سخت دن ہے قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُ مَجْنُونُ وَزْدُ جِلْ ان سے پہلے نو کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا پس انہوں نے ہمارے بندے کی تقزیب کی اور کہا کہ ایک مجنون اور دھتکارہ ہوا ہے فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ تب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میں یقیناً مغلوب ہوں پس میری مدد کر فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْحَمِرٍ تب ہم نے مسلسل برسنے والے پانی کی صورت میں آسمان کے در کھول دیئے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُمُونًا فَالْتَقَلْ مَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ اور ہم نے زمین کو چشموں کی صورت میں پھار دیا پس پانی ایک ایسے عمر پر جمع ہو گیا جو پہلے سے مقدر کیا جا چکا تھا وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور اسے یعنی نو کو ہم نے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا تَجْرِبِ أَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَا كُفِرٍ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی اس کی جزا کے طور پر جس کا انکار کیا گیا تھا وَلَقَدْ تَرَكْنَا آَيَةً فَهَلْبٍ مُدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے اس کشتی کو ایک بڑے نشان کے طور پر چھوڑا پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ پس میرا عذاب اور میرا درانا کیسا تھا وَلَقَدْ يَسْعَضْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا قَذَّبَتْ عَاذٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ عاد نے بھی تقزیب کی تھی پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا درانا اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِیْحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ یقیناً ہم نے آ کر ٹھہر جانے والے منحوس دن میں ان پر ایک بہت تیز چلنے والی ہوا بیجی جو لوگوں کو پچھاڑ رہی تھی گویا وہ جڑوں سے اکھڑے ہوئے خجور کے تنے ہوں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا درانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرٍ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا فَكَذَّبَتْ سَمُودُ بِالْمُذُرْ سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا تھا فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُوا إِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ پسوروں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک شخص کی پیروی کریں تب تو ہم یقیناً گمراہی اور پاگلپن میں مبتلا ہوں گے اَوْلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرٌ کیا ہمارے درمیان سے ایک اسی پر ذکر اتارا گیا نہیں بلکہ یہ تو سخت جھوٹا اور شیخی بگھارنے والا ہے فَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ آنے والے کل کو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو سخت جھوٹا اور شیخی بگھارنے والا ہے اِنَّا مُبْسِلُنَّا قَدِ فِتْنَةً لَهُمْ فَاتَّقِبْهُمْ وَاسْغَبِدْ یقیناً ہم ان کی آزمائش کے طور پر ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں بس اے سالے تو ان پر نظر رکھ اور سبر سے کام لے وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَظَبٍ اور انہیں بتا دے کہ پانی ان کے درمیان وقت کے لحاظ سے بانٹا جا چکا ہے پانی پینے کی ہر مقررہ باری کے اندر ہی حاضر ہونا ضروری ہے فَنَادَوْ فَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَافَعَقَبْ تب انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اس نے اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور کونچیں کاٹ دیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرُ پس میرا عذاب اور میرا درانا کیسا تھا اِنَّا أَضْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْكَ حَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ یقیناً ہم نے ان پر ایک ہی انچی آواز بھیجی تو وہ ایک کٹی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے جو پاؤں تلے روندی جا چکی ہو اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا قومِ لوت نے بھی درانے والوں کو جھٹلا دیا تھا اِنَّا أَضْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوتِ نَجَّيْنَا هُمْ بِسَحَدْ یقیناً ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا سوائے آلِ لُوت کے انہیں ہم نے صبح پھوٹتے وقت بچا لیا نِعْمَتًا مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرْ اپنی جناب سے ایک نعمت کے طور پر اسی طرح ہم اسے اجزا دیا کرتے ہیں جو شکر کرے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْغِشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرْ اور اس نے بھی ان کو ہماری پکٹ سے ڈرائیا تھا پھر بھی وہ انظار کے بارے میں متردد رہے وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ اور انہوں نے اسے اپنے مہمانوں سے متعلق پسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں بے نور کر دیں بس میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزا چکھو وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُقْرَتًا عَذَابٌ مُسْتَقِلْ اور یقیناً ان کے پاس صبح و صویرے ہی ایک ٹھہر جانے والا عذاب آ گیا فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ بس میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزا چکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُبْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرِ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا پس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنًا مُذُرْ اور یقیناً نہ آلِ فیرون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے قَذَّبُوا بِ آيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْضَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ انہوں نے ہمارے تمام تر نشانات کا انکار کر دیا پس ہم نے انہیں اس طرح پکڑ لیا جیسے کامل غلبے والا مختدر پکڑتا ہے اَقْفَعَرُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُد کیا تمہارے زمانے کے کفار ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لئے صحیفوں میں بریت کی کوئی زمانت ہے اَمْ يَقُولُونَ نَحْمُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے والا گروہ ہیں سَيُحْزَمُ الْجَمْحُ وَيُغَلُونَ الزُّبُرُ ضرور یہ امبوحِ کثیر حزیمت دیا جائے گا اور وہ پیٹھ پھیر جائیں گے بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَا وَأَمَرُ بلکہ ان سے انقلاب کی گھڑی کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ گھڑی بہت سخت اور بہت کڑوی ہوگی اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ظَلَالٍ وَسُعُدُ یقیناً مجرم لوگ حلاکت اور دیوانگی کے عالم میں ہوں گے يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى بُجُوهِهِمْ ذُوْقُومَ السَّسَقَرْ جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے دوزخ کا مزا چکھو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرْ یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بیبہ کیا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٍ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرْ اور ہمارا حکم نہیں آتا مگر ایک ہی دفعہ آنکھ کے جپکنے کی طرح وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِدْ اور یقیناً ہم تمہارے ہم قماش پہلے بھی حلاک کر چکے ہیں پس کیا ہے کوئی نصیت پکڑنے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ اور ہر کام جو وہ کرتے ہیں صحیفوں میں ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَدْ اور ہر چھوٹا اور بڑا لکھا ہوا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ یقیناً متقی جنتوں میں اور فراخی کی حالت میں ہوں گے فِي مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ سچائی کی مسنت پر ایک مقتدر بادشاہ کے حضور